بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلتی رہیں آج پھر آپ کے ساتھ ایک ایتھنٹک سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی بنانا آسان ہے تو چلیں آپ کا ٹائم بلکل بھی نہیں ویسٹ کریں گے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ایک باول لے لوں گی اور اسی میں ایک کب بھر کے میدے کا ڈالوں گی ساتھ میں آدھا کب جو ہے وہ میں نے لیا ہے سوجی کا دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے چھان کے آپ نے ڈالنا ہے سوجی یہاں پر بہت زیادہ بھرا ہوا کب تھا اس لئے میں نے ایک چمچ جو ہے بچا دی ہے ساتھ میں ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں میلٹڈ گھی ہے وہ ڈالوں گی آپ یہاں پر آئل کے استعمال نہیں کیجئے گا گھی ہی ڈالیے گا تو یہاں پر ایک ٹیبل سپون یہاں پر سونف لیے ہیں سونف میں نے دردرے سے گھوٹ لیے تھے وہ ڈالے ہیں اور میں نے ساتھ ہی ایک کب جو ہے اس میں میلٹ پاودر ڈال دیا ہے میلٹ پاودر آپ نے ٹی وائٹنر نہیں لینا اور جو بھی آپ لے سکتے ہیں آپ نے وہ ہی لینا ہے تو یہاں پر ساری چیزوں کو پہلے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو دودھ کے ساتھ اس کا مکسٹر جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے دودھ یہاں پر ایک کب میں نے لیا ہے یہ نیم گرم دودھ ہے تو یہاں پر ایک کب میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ اگر ہمیں اور زیادہ ضرورت پڑا تو ہم اور بھی اس میں ڈال دیں گے تو یہاں پر پوری ریسپی میں جو ہے دودھ تقریبا میرا ڈیڑھ کب دودھ کے استعمال کروں گی بہت زیادہ دودھ کے استعمال نہیں ہوگا تو اچھے طریقے سے اس میں لمز جو ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے ختم کر دینے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو تھوڑا سا بچا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اگر ہمیں کم لگے گا تو ہم اس میں اور بھی ڈال دیں گے کیونکہ اس میں سوجی ہے تو سوجی جب تھوڑا ٹائم دیتی ہے وہ پھول جاتی ہے تو اس لیے اس سے مکسر جو ہے وہ تھیک ہو سکتا ہے تو یہاں پر سارا دودھ جو ہے وہ ڈال کر ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ہم نے کبر لگا کر آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ آپ آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں پینتی سے چالیس منٹ تک اس کو کبر لگا کر رکھوں گی کیونکہ سوجی اچھے طریقے سے پھول جائے اور جتنا یہ بیٹر جو ہے وہ زیادہ دیر تک رہے گا اتنے ہی ہمارے جو ہے پریس بھی بہت اچھی بنیں گی اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر پتیلی میں نے چولے پہ رکھ دی ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہے ایک کپ بھر کے چینی کا اور ساتھ میں ایک کپ پانی کا ڈالا ہے دو سے تین سلائچی ڈالی ہے اور تھوڑا سا چھٹکی میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس زفران ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس زفران نہیں تھے اس لئے میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے زفران ہو تو زفران کا ہی ایک زبردستہ کلر آ جاتا ہے تو یہاں پر یہ ہم نے کوئی ایک تار کی چاشنی جو ہے وہ ریڈی نہیں کرنی بس تھوڑے سی چپ چپی سی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو اتار دینا ہے تو یہ دیکھیں ایک سے دو بوائل آنے تک تاکہ الائچی کا بھی فلیور اس میں اچھے طریقے سے چل جائے ہاتھوں کی مدد سے دیکھیں گے جیسے اوائل کی طرح یہ ہاتھوں پر ہوگا اوائلی سے لگے گا تو ہم اس کی فلیم جو ہے اوف کر دیں گے یہ ایک دم سے ریڈی ہے اب اس کی فلیم جو ہے ہم نے اوف کر دینی ہے اور اس کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے اب اسے ہم نے یہ دیکھیں بلکل یہ ریڈی ہے اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور چلتے ہیں اپنے مکسر کی طرف جسے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ ایک دم سے ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو اس پانٹ پر لگے یہ زیارہ تھک ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیجئے گے ایک سے دو ٹیبل سپون اگر بہت زیادہ جو ہے وہ گاڑا ہو جائے گے تو اس میں آپ دودھ ڈال دیں اگر پتلہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا میدہ ایٹ کر دیں تو یہاں پر اب اس میں میں ایک چھٹکی میٹھا سوڈا ڈالوں گی میٹھا سوڈا ڈال کر آپ نے اچھے طرح سے اس کو مکس کر رہا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہمارا بیٹر ہے وہ فرائی ہونے کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ دیر کس بات کی چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں پین میں جو اویل ہمارا ایک دم سے گرم ہو چکا ہے میڈیوم ٹو لو فلیم پر آپ نے ان کو بنانا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں رکھنی تو اس طرح کے ایک چمچ لے لیں بڑا سا جو درمیانہ سا ہو تو وہ ایک ایک چمچ بھر کر آپ نے ڈالنے ہیں فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنی اگر ہائی رکھیں گے نا تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے تو یہاں پر میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو تین سے چار منٹ تک پکانا ہے ایک طرف سے جیسے ہی یہ پکنا شروع ہوں گے نا تو یہ اوپر خود بہت اوپر تیرنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اسی طرح سے میں سارے جو ہیں مال کو اسی طرح سے ریڈی کروں گے اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے اس پائنٹ تک پہنچ چکے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں وہ بھی بالکل فری میں آپ کا کوئی فیسہ نہیں لگتا سبسکرائب کرنے میں اور لائک کرنے میں کوئی پنجوسی نہ کیا کریں ہماری حسنہ افضائی ہو جاتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے پھر نیکس پریس بھی اچھی سے اچھی آپ کے لئے لے کر آئیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اسی طریقے سے یہ اس کی سائٹ جو ہیں وہ ہم نے چینج کرنی ہے یہ خود بخود ہی اوپر تیرنا شروع ہو جائیں گے جب یہ پکیں گے نا خود بخود ہی اوپر تیرنا شروع ہو جائیں گے ہمیں اس کی ٹینشن دینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ پکے ہیں کہ نہیں پکے یہ خود ہی لارڈ پورٹ ہوں گے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست یہ پول گئیں اب ان کی سائٹ جو ہے وہ ہم نے چینج کرنی ہے دوسری طرف سے بھی ہم نے تین سے چار منٹ تک پکانے ہیں تاکہ ان کے زبردست سا گولڈن سا کلر آ جائے بہت ہی خستہ یہ بنتے ہیں بہت ہی زبردست سائیڈوں سے کرسپی اور اندر سے ایک دم سے سوفٹ سے تو میرے گھر میں تو ویسے میٹھا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا لیکن جب میں نے یہ ریسپی ٹرائی کی نا یہ بنائے تو ایک دم سے جٹ پٹ سے یہ ختم ہو گئے بہت زبردست سے یہ بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے اسی طرح سے یہ اٹھا کر ہم نے جو چاشنی تیار کی تھی اس میں ڈال دینا ہے تو یہاں پر چاشنی جو ہے وہ بھی نیم گرم ہونی چاہیے اگر تھنڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا گرم کر دیں تو یہ دیکھیں اب ان میں آپ نے چاشنی میں آپ نے ان کو ڈپ کر کے ہی نہیں رکھنا بس تھوڑی دیر ان کو آپ اولٹ پلٹ کر کے تاکہ اچھی طرح ان میں میٹھا چل جائے تو پھر آپ نے ان میں سے نکال دینا ہے اگر آپ بہت زیادہ دیر تک رکھیں گے نا تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ دیکھیں ایسے ہی اولٹ پلٹ کر کے اور آپ نے اچھی طرح سے اس میں جو ہے میٹھا اچھی طرح سے تاکہ جذب ہو جائے تو پھر ہم نے ان میں سے نکال دینا ہے تو یہ اب بلکل ایک دم سے ریڈی ہیں اب اس میں سے ہم نے نکال دینا ہے نکال کر آپ اس کو پلٹ میں نکال لیں اور ڈیش آؤٹ کر دیں پستہ بادام کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹ ہے آپ اس کے ساتھ ان کی گارنش کر لیں زبردست ہے ہمارے مال پوئے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی فائنل لوگ کتنی زبردست آئی ہے کھانے میں بھی بہت ہی خستہ بہت ہی زبردست ہیں تو آپ کے فیملی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں جب آپ میری کوئی ریسپی بناتے ہیں تو مجھے بھی بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ